السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اور بھائیو آج آپ کی خدمت میں میں اس وقت کی سب سے بڑی مسئیبت اور سب سے بڑی براج اور پوری دنیا کے اوپر یہ مسئیبت چھائی گئی ہے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات میں اپنے ان احباب اور اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ اجتماعات اور جلسے اور جلوس یا بھیل بھاگ کے پروگراموں سے دلچسپی رکھتے ہیں میری مراج ان جلسوں سے ہے یا ان اجتماعات سے ہے جو مختلف بستیوں قریوں یا شہروں میں بپا کرنے کے لئے پوسٹر چھپ چکے بہت سارے ایسے بھی اعلانات آئے ہیں جس میں بندے ناشیز بھی شرکت کرنے کے لئے سوچ رہا تھا اور ان جلسوں کے بھی پوسٹر چھپ گئے جیسا کی مجھے اطلاع دی گئی لیکن افسوس کی آفاتِ آسماوی یا یوں کہلیں اس وقت مملکت سعودیہ عربیہ کی ہر سرحدیں مکمل طریقے سے پیک ہیں بند کر دی گئے ہیں ہوائی ہو فضائی ہو بری بحری جتنی بھی جووی جتنے بھی راستے ہیں سارے بند کر دیئے ہیں گئے ہیں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان یا ہماری زبان جہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کے لئے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کی وقتی طور پر اس عظیم مسیوط سے بچنے کے لئے جو کی بھیڑ اور اجتماعات کے اندر یہ چیز آتی ہے یہ وائرس و کرونا وائرس آتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے فوری طور پر آپ حضرات اپنے جلسے اپنے جلوس اپنے تمام پروگرامز ملتوی کر دیں جب اللہ تعالی فضا سازگار بنائے گا اچھا ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ کر لیں گے میں اپنے خطباء علماء مقررین حضرات سے بھی عدب کے ساتھ اجتماعات کروں گا درخواست کروں گا کہ اللہ کے لئے آپ جانتے ہیں لا وررہ ولا درارہ فی الاسلام اسلام کے اندر نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے آپ کے نام سن کر کے آپ کی شخصیت کو دیں لوگ اجتماع کریں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اس میں نجانے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں بچارے جن کو کوئی وائرس نہیں ہوتا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا ہم کو وائرس ہے لیکن اس بھیڑ میں ایک دوسرے سے مل کر کے پھر بکھریں گے وہ مختلف گاؤں میں بستیوں میں جہاں نہ ہاؤسپٹل ہیں نہ زبا خانے ہیں نہ ڈاکٹرز ہیں نہ ان کے علاج کیلئے کوئی بندوبست ہے وہ اگر مریض ہوگے بچارے تو وہ کیا ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا احسان امتِ مسلمہ پر اور تمام انسانیت پر یہ ہے کہ جتنے بھی مقررین ہیں علماء ہیں خدبہ ہیں اپنے اپنے تمام پروگراموں کو ملتبی کرنے اور اس کو ختم کرنے اور اسے معدرت کرنے اور جلسے والے جو ہیں وہ بھی اپنے جلسے جلسوں کو ملتبی کرنے یہ میری درخواست ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس درخواست کے اوپر عمل ہوگا اور ضرور عمل ہوگا اگر آپ انسانیت کو چاہتے ہیں اور آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو واقعی درد ہے انسانیت کا تو تو یقیناً آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے